اسلام علیکم ڈیئر لسنرز جی جناب کہ یہ کیا حال احوال ہے کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں جبکہ ابھی ناول کی پریویس اپیسوڈ بھی اپلوڈ نہیں ہوئی اور میں نیکسٹ اپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوں یہ موقع تو گنیمت ہے کہ میرے پاس ایک ایک ایکسٹر اپیسوڈ ہو جائے ورنہ میں ڈیلی ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے پوسٹ کر دی ہوں تو جناب میں نے بہت کوشش کی تھی اپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی لیکن معذت خواہوں لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہے اس کی لیکن نہ توار سے پروائیس میسیجز سینڈ ہو رہی ہیں نہ ویڈیوز سینڈ ہو رہی ہیں نہ تصاویر سینڈ ہو رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہوگا ملک میں میں تو ویسی بہت بے خبر بندی ویڈیوز وغیرہ بھی نہیں سنتی وجہ نہیں معلوم لیکن ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے جب دل کرتا ہے حکومت کا تو ہمیں باندھ چور کر بٹھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے نہ سوشل میڈیا چلا سکتے ہیں نہ آپ لوگ کوئی اور اپلوڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ اپنے پرسنل میسیجز بھی ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس ٹیکسٹ میسیج چلتے ہیں تو جناب یہی وجہ میں نے بہت کوشش کی لیکن ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی باقی سب چل رہا ہے یوٹیوب پر ویڈیوز پلے ہو رہی ہیں ریلز بھی پلے ہو رہی ہیں شورٹس ہر چیز چل رہی ہے میسیجز بھی سینڈ ہو رہی ہیں لیکن وائس میسیجز اور ویڈیوز سینڈ نہیں ہو رہی ہیں نہ ہی ورٹسپ پر سینڈ ہو رہی ہیں نہ ہی یوٹیوب پر اپلوڈ ہو رہی ہیں تو پھر اس کی یہی وجہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہوگی کوئی بین لگایا گیا ہے البتہ ہم جو ہے وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو میری طرف سے ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی کہ میں اپلوڈ نہ کرتی میں نے تو اپلوڈنگ کرنے کی بہت کوشش کی بہت بار میں نے ٹرائے کیا لیکن وہ ایک پرسنٹ بھی اپلوڈنگ اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی ویڈیو کی مجھے تو لگا کہ یہ شاید میرے موبائل میں کوئی گھڑ بڑھ ہے میں نے موبائل کو ری سٹارٹ بھی کیا میں نے نیٹورک کو آن آف کیا بار بار تو کافی کوشش کرنے کی بات مجھے اندازہ ہوا کہ جناب اس میں میرا یا موبائل کا کوئی قصور نہیں ہے یہ نیچرلی جو ہے وہ کیا گیا ہے کوئی پابندی لگائی گئی ہے کیسے کرتے ہیں خدا جانے بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کی جانے ناول کا نام ہے خواب خواہش اور زندگی وسنیفہ ہے رابعہ رزاق قسط نمبر سترہ راجہ تاریخ محمود کو آپریشن تھیٹر منتقل کیا جا چکا تھا کشمالہ کی بے چین نگاہوں میں اب کوئی سوال نہیں تھا خولہ اور کاشف آپریشن تھیٹر کے باہر فرش پر بیٹھ گئے تھے اور وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ نانوں کے کمرے کی طرف آ گئی تھی اور ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا آشر ان کے بیٹھ کے سامنے بیٹھا تھا وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس نے آہٹ پر نگاہ اٹھائی محض سوال یا نگاہ کشمالہ نے بے رخی سے چہرہ موڑ کر پہلے نانوں کو دیکھا پھر ان کی ایسی جی چیک کی وہ ہنوز سو رہی تھی کشمالہ نے آشر کو مکمل نظر انداز کر کے ان کی چادر ٹھیک کی تکیہ آرام دے پوزیشن میں رکھا اور فائل لے کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تب ہی آشر کی بھاری سی آواز اس کے قدموں سے لپٹ گئی کیسے ہیں وہ وہ یہ سوال نہ کرتا تب بھی کشمالہ اسے کوئی جواب نہ دیتی اس نے مکمل بے نیازی کا مظہرہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا تب ہی وہ پکار اٹھا مالہ اس بار وہ واقعی زنجیر ہو گئی تھی سردہ پا وہ رکنا نہیں چاہتی تھی مگر ان عذاب جا لمحوں میں یہ پکار اسے مسیحائی کی چاشنی سے آشنا کر گئی تھی مجھے نہ آپ سے بات کرنی ہے اور نہ آپ کی کوئی بات سننی ہے آپ پلیز جائیں واپس وہیں جہاں اب تک تھے عورت دنیا کی کسی بھی خطے کی ہو کسی بھی معاشرے میں جنم لے وہ اپنے ساتھ ہونے والی بے رخی اور بے اعتنائی کا بدلہ انہی الفاظ میں لیتی ہے آشر عجیب سے انداز میں اسے دیکھ کر رہ گیا مالا جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ بات کرتی ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ بات سنتی ہیں اور جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ سنانے بیٹھ جاتی ہیں آخر آپ خود کو سمجھتی کیا ہے کوئی زنجیر سے اس کے قدموں میں لپٹی تھی اور وہ من من بھاری ہو گئے تھے اس نے نہ چاہتے وہ بھی پلٹ کر دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر آنکھیں ہمیشہ کی طرح کشمالہ کے اندر اتر گئی تھی اس کا دل لمحے بھر میں اپنا اختیار کھو بیٹھا تھا نانو ڈسٹرب ہوں گی باہر آ جائیں کبھی اپنے سوا دوسروں کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں وہ برہم سے انداز میں کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئی دل کی بے اختیاری اپنی جگہ لیکن وہ اس مشکل گھڑی میں اس کی حد درجہ بڑی ہوئی بے نیازی اور طویل گیر حاضری کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی آشیر نے ایک نظر نانو پر ڈالی اور اپنی طبیعت کے برخلاف اس کی بات مانتے ہوئے کوریڈور میں آ گیا وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی سکین کلر کی ٹی شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ میں اس کی آنکھوں کا رنگ آج بالکل بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ سوتا رہا تھا یا جاگتا رہا تھا اس کی آنکھوں کے سرخ دورے کشمالا کو تشویش میں مبتلا کر گئے تھے لیکن انا اتنی طاقتورتی کہ دل میں اُبھرنے والا کوئی سوال زبان تک نہ آ سکا تھا تھینکیو سو مچ آپ کی کیر اور اٹینشن کی وجہ سے نانو بہت بہتر فیل کر رہی ہیں وہ انگریزی میں گویا ہوا تھا کشمالا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی بے نیازی ضبط اور مضبوطی پر رشک کرتے ہوئے دل ہی دل میں اس کے صدھنے کی دعا بھی مانگ ڈالی آپ کو شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے جو کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا میں آپ کی طرح نہیں ہوں خطا کسی کی سزا کسی کو وہ بھری تو بیٹھی تھی پھر اس کا شکریہ اوپر سے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا اس وقت وہ اپنے باپ کی خیریت پوچھ رہا تھا کشمالا کے لئے اس کی بے ہیسی گہرے صدمے کے ساتھ شدید غصے کا بھی بائیس پن رہی تھی یہ آپ کی رائے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ کندے اچھکا کر پور سکون سے انداز میں گویا ہوا آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں آتا اور نہ ہی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں آپ اپنی زندگی کے مالک اور مختار ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اپنے بارے میں وہ سلک تو رہی تھی اب بھڑکنے لگی تھی بدیسی زبان میں غصہ اور ناراضی کا اظہار اس پر خوب جچ رہا تھا رہداری سے گزرنے والے لوگ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے آشیر کو یہ جسارت کچھ اچھی نہیں لگی تھی وہ چند قدم آگے چلنے کے بعد پھر پلٹا تھا یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں چلیں نانوں کے پاس بیٹھ کر بات کرتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ اس وقت اپنے پپا کی وجہ سے بہت پریشان ہیں مجھے اندازہ ہے آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے بہتر ہے اس موضوع پر مجھ سے اس وقت کوئی بات نہ کریں میں دنیا کے سب سے اچھے باپ کی بے حص اور بے رہم اولاد سے اب ہمدردی تو کر سکتی ہوں مگر اسے کوئی دوستانہ مشورہ نہیں دینا چاہتی اس نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں کہا اور نانوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی آشیر اس کے پیچھے آنا چاہتا تھا مگر اس کا فون بجنا شروع ہو گیا تھا اس نے دروازے کے باہر رکھ کر سکرین پر پلنگ کرنے والے نمبر کا جائزہ لیا اور غصے کی شدید لہر کو دباتے ہوئے موبائل آف کر کے دروازہ کھول کر اندر آ گیا کشمالہ نانوں سے ذرا فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھی ہوئی تھی اس کا ذر دیوار سے ٹکا ہوا تھا اور بند آنکھیں اندرونی استراب کے باعث لرز رہی تھی تھکن اس کے چہرے سے ہوئیدہ تھی آشیر نا چاہتا ہے وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا رشک اور حسد بھری نگاہوں سے وہ بلا کی مضبوط اور پور اعتماد لڑکی اس کے باپ کی بہت لادلی تھی اس لڑکی کے چہرے پر ہما وقت تم کنت سے جھلکتی تھی جو اب آشیر عباس کی شخصیت پر چھائے جموت سے ٹکرانے لگی تھی اس کی آنکھوں میں آشیر کو ہر وقت اپنا اکس حلکورے لیتے ہوئے نظر آتا تھا اور یہ وہ پریشان کن بات تھی جو آشیر کو عجیب سی کیافت میں مبتلا کر رہی تھی ایسا ساتھ کی دنیا میں ہلچل مچانے والا یہ انوکہ تجربہ آشیر کو زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آیا تھا جہاں وہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بڑے ضبط کے ساتھ سن بھی رہا تھا اور اب اس کے برابر میں اس بھرپور ارادے سے بیٹھا تھا کہ جتنی سنی ہے اس کا حساب دگنا کر کے لوٹ آئے گا کشمالہ کو اپنے برابر میں آہر سی محسوس ہوئی تھی تب بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولینی یہ البتہ جب دلو جان کو موتر کرنے والے خوشبو نے اپنا حسار مضبوط کر لیا تو اس نے بے ایک تیار گھنیری پلکیں اٹھا دیں وہ اس کے برابر میں ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا اب اس کا سر دیوار سے ٹکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں مگر پلکوں کی جنبش سے استراب آیا تھا ابھی تھوڑی در پہلے اس کے دل نے زمانے بھر کا بیار باندھا ہوا تھا آشیر آباز سے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کو جی بھر کر بے حصد کرے اس کی بے حصی کو لتاڑے اور اس کی شکل نہ دیکھنے کا عظم کر کے اس پر قائم رہے مگر اس وقت اس کا مستریف چہرہ ساری کجدائیوں کو درگزر کرنے پر مجبور کر رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا دونوں ہاتھوں کے کٹورے میں اس دشمن جان کا چہرہ تھام لے اور اس کی آنکھوں کو جلتل کرنے والا ہر نمکین کطرہ انگلیوں کی پوروں پر چن لے اگر ایسا کرنے کے لیے شاید ابھی عمروں کی مسافت باقی تھی روحوں کا ملاب باقی تھا اس کے دل نے تو سارے دروازے کھول رکھے تھے مگر دربارے عشق میں قبولیت کی سنت کا مرحلہ باقی تھا بادشاہ کو دل کی اجازت درکار تھی تب کہیں جا کر وہ اسے چھو کر اس کے قرب کو محسوس کر کے اپنی جیون کو انتظار کی قید سے آزادی دلا سکتی تھی اور پتہ نہیں وہ وقت ریت کی طرح پسلتا جاتا تھا مٹھی بھی قید ہی نہیں ہوتا تھا لیکن اسے یقین تھا محبت کی بنیاد پر ایک دن دو دل ضرور گلے ملیں گے تو جسم ایک کالب میں ڈھل کر دکترد کو بانٹ لیا کریں گے وہ اس کا سرک مصطرب چہرہ دیکھتے پھر دنیا بھر کی حکایتیں اور روایتیں سوچے جا رہی تھی تب ہی عاشر نے سر سیدھا کیا اور دونوں آنکھیں کھولنی پہلی نگاہ کشمالہ پر ہی پڑی جو اپنے اندر کی دیوانگی اور جنون کو پہلی بار اس شدت کے ساتھ ایا کر رہی تھی عاشر جیسے بہیس بے نیاز شخص کے دل کی دنیا زیرو سپر ہو گئی اسے لگا جیسے اس کا وجود گرم سہرہ کی تپش کے حسار میں جھلسنے لگا ہو اس نے سنف نازک کو کبھی قابلہ اتونا نہیں کردانا تھا اس لئے نہیں کہ وہ کوئی بڑی تائب قسم کی حسی تھی بلکہ اس لئے کہ وہ پہلی بار جس سنف نازک کے عصاف سے آگاہ ہوا تھا وہ اس کی ماں تھی جس نے اسے مایوس ہی نہیں رنجور بھی کیا تھا اسے انسانوں کی زندگی میں سنف نازک کا کردار بڑا ہی متنازے اور قوی محسوس ہوا تھا اس لئے وہ اپنے احساب کو اس حد تک مرزبوت کر چکا تھا کہ اس پر نہ تو حسن کے جلوے اثر کرتے تھے اور نہ توجہ کی کرمی کوئی خوشکوار اثر چھوڑتی تھی مگر اس وقت اس کے سارے ہی فاسدی حساروں میں درارے پڑنا شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اپنی جھنچلاہٹ مٹانے کے لئے کشمالہ نے ہمیشہ کی طرح کسی مہربان دوست کی طرح پکارا تھا آشیر آپ کیوں ڈسٹرپ ہیں آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کو پتہ ہے پاپا کا آپریشن ہو رہا ہے اس ہاسپٹل کی ہسٹی میں سب سے طویل آپریشن اور یہی آپریشن ان کی زندگی کی زمانت بھی ہے آپ کے جانے کے بعد کتنا کچھ ہو گیا اور میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھوڑی دیر پہلے آسمانی بجلی کی طرح گرج نے برسنے والی یہ لڑکی اتنی نرم خور اس قدر ملائم لہجے میں بھی بات کر سکتی ہے آشیر کو اس بات پر حیرانی نہیں ہوئی تھی بلکہ قدرت کی کاری گری پر رش کہا رہا تھا جب مٹی کے پتلے میں انگینت رنگ سمو کر کیا شہکار تخلیق کرتی ہے آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی وہ اسی کے انداز میں مدھم لہجے میں گویا ہوا کہ اس وقت آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ لا جواب سی ہو کر پھر سوال کر بیٹھی تھی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کیا نانوں کو پتہ ہے کہ ان کا آپریشن ہو رہا ہے اس بار وہ لا جواب ہو گیا تھا دل کی گہرائیوں میں باپ کے لئے تفکر نے بڑی زور سے انگڑائی لی تھی اور کسی قدر ملال کے رنگ بھی شفاف آگوں کی سطح پر ابرے تھے کشمالہ اسے ہی بگور دیکھ رہی تھی پانی بھی پتھر پر مسلسل پڑتا رہے تو وہاں اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے یہ تو باپ بیٹے کی درمیان فاصلے دور کرنے کے لئے کشمالہ کی مخلصانہ کوششیں تھی بھلا کیوں نہ رنگ لاتی وہ ایک لمحے کے لئے ہی صحیح مگر اپنی پریشانی کشمالہ پر ایاں کر کے شرمندہ بلکل نہیں تھا ڈاکٹرز تو کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے نانو کو بتانے سے ان کی حالت اور بگڑنے لگتی میں تو دونوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالی میرے پاپا کو جلدی سے ٹھیک کر دیں وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی پلکوں پر موتی چمکنے لگے تھے آشی نے ایک گہری سانس لے کر نانو کے بستر پر نگاہ ڈالی وہ ہنوز گنودگی میں تھی ان کی وجہ سے یہ دونوں بھی سرگوشی کے انداز میں بات کر رہے تھے کیا رونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ قدرے علج کر بولا پتہ نہیں کیوں اسے آنسو کوفت میں مبتلا کر دیتے رونے سے دل کو سکون تو ملتا ہے نہ تھوڑی دیر کے لیے وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو آشیر اتنے بوجل ماحول میں بھی مسکرا دیا پھر تو مجھے بھی رونا چاہیے آپ جیسے لوگ روتے نہیں رولاتے ہیں بہت وقت کے بعد بڑی واضح چوڑ تھی جو کشمالہ نے جانے کب سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی آپ نے بھی تو خیر چھوڑیں اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کشمالہ کی علجے میں اضافہ کر دیا تھا میں اتنی حوصلہ مند ضرور ہوں کہ اپنے بارے میں سن سکوں آپ میرے گناہ گنوا سکتے ہیں اور میری خامیوں کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں وہ بہت سنجیدہ تھی آشر اپنی ادھوری بات پر پشتا رہا تھا آپ اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئی میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا یوں ہی کوئی بات نہیں ہوتی وہ بددستور بزید تھی تب ہی نانو نے کروٹ لی اور اس کا دھیان بٹ گیا وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اس جلدی میں اس کا دپٹہ کندے سے اتر کر خود اس کے اپنے ہی پاؤں سے علج گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنا دپٹہ سنبھالتی آشر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے دپٹے کا پلو تھام کر بلکل غیر محسوس طریقے سے اس کے کندے پر ڈال دیا تھا وہ شرمندہ سی آشر کو تھینکس کہتے ہوئے نانو کے بیٹ کی طرف پڑ گئی بڑی عجیب بات تھی آشر میں اب تک جس ذہنی علچن میں مبتلا کیا ہوا تھا اس کا سبب تو نہیں بتایا تھا لیکن بڑی حد تک ذہن و دل کا بوجھ ہلکہ کر دیا تھا نانو نے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے اسے بکارا تھا اور وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کے بیٹ کے پاس ہی بیٹ گئی تھی تاریخ کیسا ہے مجھے میرے بچے کی شکل تو دکھا دو ان کی کامتی ہوئی آواز نے کمرے کا جمعوت دوڑا تو آشر بے قرار ہو کر ان کے پاس جلا آیا ایک ہاتھ کشمالہ نے تھام رکھا تھا دوسرا آشر نے تھام کر اپنے چہرے سے لگا لیا نانو وہ دوسرے کمرے میں ہیں دور ہے نا آپ سے یہاں نہیں آزکتے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے پھر خود چل کر جانا ان کے پاس آشر نے انہیں بچوں کی طرح تسلی دی کشمالہ نے بڑے گیر محسوس انداز میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی آشر کو تھمایا اور اٹھ کھڑی ہوئی وہ ان دونوں کی محبت کے درمیان کسی بھی انداز سے نہیں آنا چاہتی تھی وہ دونوں ماں بیٹا بھی تھے دوست بھی اور سہیلیاں بھی اسے ان دونوں کی کیمسٹری میں ہر رشتہ پورے حق کے ساتھ نظر آتا تھا اور وہ ان دونوں کی کسی بھی رشتے کو اپنے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتی تھی اس لئے اٹھ کر باہر آ گئی اب اس کا رخ آپریشن تھیٹر کی طرف تھا ہو سکتا ہے وہ سادیا نہ ہو تم نے اس کی ہلکی سی جھلکھی تو دیکھی تھی شجاہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر وہ جب سے آئی تھی ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی سادیا کی گاڑی آگے تھی اور محسن باوجود کوشش کے ان تک نہیں پہنچ سکا تھا بے ترتیب گاڑیوں کی کتار نے سادیا کی گاڑی کو جلد ہی آنکھوں سے اوجل کر دیا تھا تب سے سوفیہ خود بھی پریشان تھی اور اب شجاہ کو بھی پریشان کیا ہوا تھا آپ کچھ کریں وہ اسی شہر میں ہے وہ کسی بھی لمحے اپنے گھر والوں کے ہاتھ لگ سکتی ہے اور وہ اسے مار دیں گے تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو وہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ اسے مار دیں یہ گاؤں دے ہاتھ تھوڑی ہے شجاہ کی حیرانی قابل دید تھی بعض اوقات سوفیہ بڑی ناقابل فہم باتیں کر دی اور کبھی کبھی ایسی ہی ناقابل یقین باتیں راحت بیگم کے موں سے سن کر وہ الٹ جاتا تھا اس نے بسماندہ علاقوں کے انپر گھرانوں میں اس طرح کی مرنے مارنے اور قتل کر دینے والی باتیں تو سن رکھی تھی مگر اب سوفیہ کی زبان سے بھی اس خوف کا اظہار اسے حیرت سے زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا وہ جن حالات میں سوفیہ کو اپنی ذمہ داری کہہ کر اس کی تائی کے تیش میں اضافہ کرنے کا سبب بنا تھا اس کے بعد تو سب سے پہلا حملہ خود اس پر ہونا چاہیے تھا اور پھر سوفیہ کے تائیہ کا جس طرح آفس میں آ کر راحت بیگم سے جھگڑا کرنا اور اس کا وہاں موجود ہونا بھی جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا وہ سچ مچ اب کسی نئے تماشے کا منتظر تھا جبکہ سوفیہ ایک نئے ہنگامے پر مصر تھی سادیا کی تلاش وہ بھی اس بھرے پورے شہر میں اور پھر سادیا جس گاڑی میں تھی وہ کسی معمولی آدمی کی نہیں ہو سکتی تھی لیکن سادیا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر نہیں تھی اس کا مطلب وہ کسی ڈرائیور یا اجنبی کے ساتھ تھی شجاہ اپنے نکاح کا جوش و خروش بھول کر کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر رہا تھا پتہ ہے وہ لوگ اسے مار دیں گے سوفیہ نے یہ جملہ تیسری بار دہر آیا تھا وہ دوپٹہ نماز پڑھنے کے انداز میں سر پر لپیٹے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے حد درجہ پریشان نظر آ رہی تھی اور ان لمحوں میں شجاہ کو اس پر صرف پیار آ رہا تھا میری باروی ڈول خود بھی پریشان رہ دی ہو اور مجھے بھی بے سکون کیے رکھتی ہو نگاہ ہو جاتا تو میں تمہارا سر اپنی گود میں رکھ کر سہلاتا اور تمہاری پریشانی ختم کرنے کی کوشش کرتا مگر اس وقت جاسوس پارٹی کا کوئی بروسہ نہیں کب حملہ کر دے اس لئے پلیز مجھ پر مزید ستم نہ کرو مجھے کچھ سوچنے دو وہ اسے کندے سے تھام کر اتنے سنجیدہ لہجے میں اپنی نالائکی کا اعتراف کر رہا تھا کہ سوفیہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرہ دی شجا تمہیں مزاق سوچ رہا ہے اور مجھے سادیا کی فکر ہوئی ہے آخر وہ کس کے پاس ہوگی مجھے تو نہیں لگتا وہ لڑکا اتنا ویل آف ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو چاچا چاچی کو کیا اعتراض ہوتا تم اس لڑکے کی بات کر رہی ہو جس کا رشتہ آیا تھا سادیا کے لیے اور سادیوں سے پسند کرتی تھی شجا نے ذہن پر زور دیا جی بالکل میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ کسی کلب میں شو وغیرہ کرتا ہے اس کا ڈانس گروپ ہے یا پھر سنگنگ کرتا ہے مجھے صحیح سے یاد نہیں تمہیں کلب کا نام یاد ہے مجھے سادیہ نے اتنی لمبی کہانی کبھی نہیں سنائی کلب کا تو میں نے تائی کے موز سے سنا تھا اس لیے یاد رہ گیا اس لڑکے کی اس منا پر خوب بیزتی کی تھی تائیہ تائی نے چچی بیچاری چپ رہ گئی تھی جو لوگ تکبر کی زبان بولتے ہوئے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اللہ تعالی انہیں چھوٹی چھوٹی آسمائشوں کے ذریعے سنبھلنے کا موقع بھی دیتا ہے مگر افسوس کے گفلت کی پٹی گہری ہوتی جاتی ہے شجاہ کو سادیہ کے ساتھ دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی مگر سادیہ کا اس گھر سے چلے جانا چھوٹی آسمائش تو نہیں آپ کو پتہ ہے نا لڑکی کا ایک رات گھر سے باہی رہنا اس کی پوری زندگی کو شک کے اندھیروں میں قائب کر دیتا ہے اسے نہ زندگی میں عزت ملی ہے نہ مرنے کے بعد کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے اور وہ ہانسی ہو رہی تھی شجاب اس کا مزاج آشنا ہو چکا تھا چانتا تھا وہ اتنی آسانی سے بہلنے والی نہیں اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا سادیہ کا سراغ لگانے کے لیے پتہ ہے صوفی سادیہ کا اس گھر میں رہنا بھی بڑی آسمائش تھا تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے وہ باغ یا نہ مزاج کی لڑکی تھی پتہ نہیں کس کے پلے باندھی جاتی ایسے گھروں میں جہاں تعلیم کے ساتھ احساس کی بھی کمی ہو لڑکے لڑکیوں میں فرق کیا جاتا ہو وہاں کوئی بھی فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے تم دعا کرو وہ جہاں کہیں بھی ہو سجاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے بٹھاتے تسلیح امیز انداز اختیار کیا ورنہ اتنی غربت پر اگر وہ ذرا سا بھی کسی شرارت کو دعوت دے دیتا تو وہ بیدک کر دور جا کھڑی ہوتی اللہ کرے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو اور خوش بھی ہو مجھے پتہ ہے اس کی واپسی کا اب کوئی فائدہ نہیں وہ بے حص لوگ اس کے مرنے کا اعلان کر چکے ہیں کیا بکواس ہے یہ زندہ انسانوں کو مارنے کا حق انہیں کس نے دیا شجاہ ایک اور ناقابل فہم بات پر بھی پھرسا گیا تھا پتہ نہیں مگر وہ لوگ کسی دوسرے ہی سیارے کی مخلوق لگتے ہیں مجھے سوفیہ نے جرجری لے کر کسی تلخیات سے پیچھا چھڑایا تو شجاہ اس کی منطق پر مسکرا دیا بڑا شوق تھا تمہیں سیارے کی دریافت کا شکر کو رو بجت ہو گئی ورنہ وہ دانستہ چپ ہو گیا باقی کی ساری کہانی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ اگر شجاہ نہ ہوتا تو تم بھی اس سیارے کی مکین ہوتی کیا کہنا چاہتے ہیں کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا میرا احسان مانے جو میں شجاہ کی نگاہوں میں چھپے شریر احساسات کی تاب لانا آسان نہیں تھا اس کی زبان کو بھی بریک لگ گئے اور سر بھی خدبہ خود چھک گیا ہاں ملکل ایسے ہی رہنا پڑے گا مجھے تابدار فرما بردار ذمہ دار قسم کی بیوی چاہیے وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوٹے ہوئے شرارت سے بولا تو اس کا ضبط جواب دے گیا ہیا کی لالی کے بجائے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی آپ کو بیوی چاہیے یا سیکریٹری میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں یاد رکھئے گا ایسا نہ ہو بعد میں پشتائیں اور مجھ سے شکوا کریں تم ایک بار میری تو بن جاؤ پھر اس کے بعد یہ سب کچھ میں خود با خود بنا دوں گا تھوڑی سی محبت ہی تو کرنا پڑے گی کر لوں گا جانتی ہو مرد اگر اپنی عورت سے وفادار ہو تو اس کی نسوانیت سے پیار کرتا ہو اس کی دلکش سرابے پر دل و جان سے نسار ہوتا ہو اس کی گرد اپنی توجہ کا دائرہ تنگ کرتا رہے تو پھر اس کی عورت اپنے اندر کی ہر فطری سرکشی سے تائب ہو جاتی ہے اور اسے اپنی زندگی میں سب سے اچھا جو کام لگتا ہے وہ اپنے شریک کے حیات کی دلداری اس کی فرما برداری اور اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی حملہ ہو چکا تھا شجاہ کی گرم سانس سوفیہ کے چہرے کو چھو گئی تھی وہ ایک چھٹکا کھا کر پیچھے آٹی یہ کیا بدتمیزی ہے اس نے اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا شجاہ کا بلند کہہ کہا اس کے احتجاج پر بھی ہاوی آ گیا تھا میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی میری بار بھی ڈول وہ مسرور لحظے میں گن گن آیا آپ بہت بےہودہ ہیں ابھی آپ کی شکایت کرتی ہوں ابھی معصومیت کی انتہا تھی یا پاگلپن شجاہ کی شکایت کرنے چلی تھی وہ شجاہ ایک دم کھل کھلا کر ہنس پڑا کیا بتاؤ گی سب کو وہ پھر بدتمیزی پر آمادہ تھا اس کی قربت حواس مقتل کیے دے رہی تھی وہ بے باگ تو ہمیشہ سے تھا لفظوں کے چناؤں میں مہارت بھی تھی لیکن نکاح کے اعلان کے بعد اس کا ہر جوہر کھل کر سامنے آ رہا تھا سوفیہ صدای احتجاج بلند کرتے بھی تو کیا وہ بھلا اس کی کیا شکایت کرتی بس دھمکی دے سکتی تھی جانتی تھی وہ بھی شجاہ خاطر میں نہیں لائے گا وہ تو دل ہی دل میں اپنی خوشبختی پر نازہ تھی کسی کسی لمحے اسے یقین نہیں آتا تھا کہ شجاہ جیسا پرجوش اور ورفتگی لٹانے والا شخص اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہونے جا رہا ہے اس کی نخیض عمر کا پہلا خواب تھا شجاہ اس کی زندگی میں محبت کی سرشاری کو دریافت کرنے والا وہ اسے دھمکیاں تو دیتی تھی مگر آنکھوں سے ذرا سا اوجل ہو جاتا تو بے قراری تن من کو گھیر لیتی اسے تو وہ ہوایں بھی موتر کر دیتی تھی جو شجاہ کو چھو کر آتی تھی یہ مسنوئی روب اور ناز نقرے تو اس رشتے کا تقاضہ تھے جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی آپ چلے جائیں ورنہ ابھی سب کو بلالوں گی اس پر اس نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر سلائیڈنگ ڈور کو کھسکایا تھا سادیا کا پتہ نہیں معلوم کرنا وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا پھر وہی جان لیوہ سربوشی مجھے پتہ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ سے بس فالتو کے کام کروالو وہ الجی مثلا کون کون سے فالتو کام اس نے دپٹہ چہرے سے پیچھے کیا شجاہ پلیز مجھے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے التجاہ کی اوہ ضرور ہمیشہ دعا مانگنا اللہ ہمارے رشتے کی شدتوں کو برقرار رکھے اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے اس نے شجاہ کا جملہ مکمل کر کے اپنا سر اس کے آگے تابداری سے جھکا دیا تھا وہ اس پہ اختیاری پر مغرور سا ہو گیا تھا تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو میں ابھی تاہر کو فون کرتا ہوں کلفٹن ٹاؤن آج کل اس کے انڈر ہے شاید وہ ہماری کوئی ہیلپ کر سکے اٹلیسٹ کوئی مشورہ تو دے سکتا ہے اس سلسلے میں شجاہ کی کہنے پر اس نے اسوات میں سر ہلا دیا مگر گھورنا بھی لازمی سمجھا شجاہ جانتا تھا یہ خفقی کس لیے تھی تب ہی سوفیہ کا موبائل مدھور سی دھن بچانے لگا وہ شجاہ کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے سائی ٹیبل کی طرف آ گئی موبائل کی سکرین پر کوئی نامعلوم نمبر چمک رہا تھا اس نے تیسری بیل پر یس کا بٹن دبایا اور ہیلو کہا جواباً خاموشی تھی کوئی دوسری طرف موجود تھا مگر چپ اس نے قدر حیرت سے دوبارہ سلام کیا تب دوسری طرف سے معنوسی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی وہ سو فیصد سادیہ تھی اس نے بڑے مدھم لہجے اور آواز میں اس کے سلام کا جواب دے کر سب سے پہلے سوفیہ کی موجودگی کو کنفرم کیا تھا سادیہ تم کہاں ہوں ہاں میں سوفیہ ہی ہوں میں آج تمہیں بہت یاد کر رہی تھی شجاہ اس کی آواز سن کر دروازے سے پلٹ آیا میں نے تمہیں گاڑی میں دیکھا پیچھا بھی کیا مگر میں ابھی تمہیں بہت یاد کرتی تم نے آج مجھے کہاں دیکھ لیا میں تو اس شہر میں نہیں سوفیہ نے موبائل کر سپیکر آن کر لیا تھا نہیں تم اسی شہر میں ہو میں تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی میں تمہاری آنکھیں اور ان کا کاجل نہیں بھول سکتی پاگل لڑکی کس حال میں ہو جلدی سے بتاؤ حیرت ہے تم مجھے اتنا غور سے دیکھتی رہی ہو مجھے پتا ہوتا تو کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھتی وہ افسردہ اور مصمحل لہجے میں کہہ رہی تھی سوفیہ کی آنکھوں میں آسو آگئے سادیہ تم کہاں چلی گئی ہو تم نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا میری جان میں نے اپنے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا سوفیہ میں جہاں ہوں بہت خوشیوں تم تو جانتے ہو میری خوشیوں سے کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا سب کے اپنے مسائل تھے وہ شاید رو رہی تھی یا رونا ضبط کر رہی تھی شجا کو اس لمحے وہ بہت پر اصرار سی محسوس ہوئی اس کا لہجہ اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ جیسے کسی خالی کمرے سے بات کر رہی ہو نہیں سادیہ ایسا کچھ نہیں تھا تم نے بہت جلد بازی میں فیصلہ کیا تم نہیں جانتی اس فیصلے کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا جس نے جو کیا اس کا خمیازہ تو بھگتے گانا کسی کو نہ کردہ جرم کی سزا ملنی تھی میں ہی سہی سادیہ میرے ساتھ تم فلسفہ مت بولو مجھے جلدی سے بتاؤ تم کہاں ہو میں تم سے ملنے آ رہی ہوں ابھی تم مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی میں تم سے بہت دور ہوں اور یہ بتاؤ تم اتنے مزے سے مجھ سے باتیں کیے جا رہی ہو کیا تم اپنے گھر میں ہو ہاں میں مسکن آ گئی تھی تمہارے جانے کے بعد ہر چیز کی ذمہ دار میں ہی نظر آ رہی تھی تائی کو میں بہت انسیکیور فیل کر رہی تھی تب میں نے سوچا واپس آنا ہی بہتر ہے وہ دونوں بچڑی ہوئی سہیلیوں کی طرح بات کر رہی تھی شجا کے ہاتھ ابھی تک کوئی سرہ نہیں آیا تھا جس کو پکڑ کر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی تم نے اچھا کیا آ گئی ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہماری تائی کو جادو ٹونے کروانے کا بھی شوک ہے اور ایسے لوگوں سے ان کے تعلقات بھی کہہ رہے ہیں سادیا نے جلے کٹے انداز میں ایک نیا انکشاف کیا تھا کیا مطلب میری بات کا مطلب وقت سمجھائے گا مجھے یہ بتاؤ امی اببہ سب ٹھیک تو ہے نا امی کو سب نے بہت سنائی ہوں گی اببہ نے تو مارا بھی ہوگا سادیا کے سارے اندازیں صحیح تھے اب سوفیہ کیا اسے بتاتی کہ اس کی ماں کو ایک دن کیچن میں تایا نے کھڑے کھڑے دو تھپڑ رسید کر دیئے تھے اس اعزاز کے ساتھ کے ایسی حرام کے اولاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور سوفیہ سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی تو کیا ایسا وقت امی پر بھی آیا ہوگا اس نے سوچا تو کعب کر رہ گئی کیا انہیں بھی اسی طرح بابا کی موت کے بعد تایا نے اس نے اس وقت تو کچھ نہیں سوچا تھا مگر دن گزرنے کے ساتھ بہت ساری تلق حقیقتوں اور اپنی ماں کے گھر چھوڑ دینے کے فیصلے کا ادراک ضرور ہو گیا تھا اس کی نازک مزاج نفیس تبا ماں اس گھر میں کبھی نہیں رہ سکتی تھی جہاں عورت کی عزت نفس کو کچلنے کے لیے مرد ہر لمحے تیار ہو وہ اس وقت سادیا کی بات پر عجیب سے احساسات سے دو چار ہو گئی تھی وہ اسے کوئی بھی مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ اسے اپنے گھر آنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتی تھی تم چپ کیوں ہو گئی مجھے پتا ہے کس کس نے کیا کچھ کہا ہوگا لیکن مجھے ایک بات کا پورا یقین تھا کہ تم مجھے یاد کرتی ہوگی اس لئے میں نے بہت ہمت کر کے آج تمہیں کال کر لی اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی جیسے اس نے دھیر سارے آنسو اپنے اندر اتارے ہو سادیا تم کس کی قیاد میں ہو میں تم سے کیوں نہیں مل سکتی میں اور شجا آئیں گے تمہارے پاس شجا وہی تمہارا قزن نا جو تمہیں پیزا بھیجتا تھا میری دعا ہے اللہ تم دونوں کی جوڑی قائم رکھے تمہیں بہت ساری خوشیاں دے وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی سادیا تم کہا ہو مجھے تم سے ملنا ہے بہت ساری باتیں بتانی ہیں پلیز بتاؤ نہ سادیا نے پھر اسرار کیا تھا اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا سادیا کو محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے موبائل لے کر لائن ڈسکنیکٹ کی ہو اور کوئی اس کے پاس بیٹھا انسٹرکشن دے رہا ہو سوفیا فون شجا کی ہاتھ میں تھما کر رونے بیٹھ گئی تھی اور شجا موبائل کی سکرین پر محفوظ رہ جانے والے نمبر کو اپنے موبائل پر منتقل کر رہا تھا سادیا نے موبائل کے ذریعے ہی رابطہ کیا تھا شجا اب فوراً اپنے دوست طاہر سے ملنا چاہتا تھا سوفی بھی ریلیکس میں کوشش کرتا ہوں طاہر سے ہلپ لینے کی تم اس سے ملنا چاہتی ہونا ایسا ضرور ہوگا چلو اب چیئر اپ ہو جاؤ وہ اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولا تو سوفیا نے اس کے ہاتھ تھام لیے نہیں شجا آپ طاہر سے کوئی بات مت کریں مجھے یقین ہے وہ پھر مجھ سے رابطہ کرے گی اور ملنے آئے گی وہ یہیں اسی شہر میں ہے آج یقیناً اس نے مجھے بھی دیکھا ہوگا آپ سب لوگ بھی ساتھ تھے اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں مسکن واپس آ گئی ہوں اس لئے وہ بے فکری سے فون کر بیٹھی میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے اسے کوئی پرابلم ہو وہ اگر اظہر یا کسی اور کے ساتھ ہے تب بھی مجھے لگتا ہے اس پر کوئی پریشر ہے میں اس کی نیکسٹ کال کا انتظار کروں گی سوفیا نے اسی دوران اس کا نمبر ڈائل بھی گیا مگر وہاں سے نمبر بند ہونے کی صدا آ رہی تھی سادیا نے یقیناً بات ختم کر کے فون بند کر دیا تھا شجا کو بھی سوفیا کی بات سے اتفاق کرنا پڑا پیسے بھی یہ اتنا گمبیر معاملہ تھا کہ ان کے گھرانے کو مشکلات میں گھیر سکتا تھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے کم از کم تمہیں یہ تو اتمنان ہو گیا نا کہ وہ جہاں کہیں بھی اپنی مرضی سے رہ رہی ہے اللہ اس کے حق میں بہتر کرے چلو اب فریش ہو جاؤ بنا پھوپی جان کہیں گی میں نے ابھی سے ان کی لادلی پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ہاں یہ ابھی تک آئیں کیوں نہیں وہ تو آج مجھ سے پہلے آفیس سے نکل گئی تھی شجا نے رسٹ واش پر نظر ڈالتے ہوئے قدر تشویش سے کہا تو سوفیہ بھی کھڑی ہو گئی باہر رات گہری ہو رہی تھی اور رہات ویگم عموما مغرب کی نماز گھر آ کر پڑتی تھی اور اب تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا انہوں نے کوئی فون بھی نہیں کیا تھا امی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی وہ شاید جولر کے پاس جانا چاہ رہی تھی میں نے تو آفر کی تھی مگر کہنے لگی آج وہ مجھے اور تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہیں شجا نے ان کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بتایا تو سوفیہ بھی پریشان ہو گئی ان کا موبائل رسپونس نہیں کر رہا تھا امی کے دونوں نمبر ٹرائی کرے میں انم سے پتہ کرتی ہوں ہو سکتا ہے ماموں کے پاس ہوں سوفیہ انٹر کام کی طرف آ گئی اور شجا کی تشویش دونوں نمبروں سے رسپونس نہ آنے کی وجہ سے گہری ہوتی جا رہی تھی عموما وہ شجا یہ ڈرائیور کے ساتھ سفر کرتی تھی آج گاڑی وہ خود ڈرائیور کر رہی تھی ہو سکتا ہے وہ جس شاپ میں ہو وہاں سگنل ویک ہو اس نے سوچا مگر یہ تسلی نہ کافی تھی وہ سوفیہ کو انٹر کام پر مصروف دیکھ کر باہر آ گیا نظامی نے انوائٹ کیا ہے آج رات کی پارٹی تمہارے نام کی ہے اب فریش ہو جاؤ یوں حلکان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ویسے بھی مجھے لگتا ہے تارک محمود کو ہوش نہیں آئے گا منیر کمال کے چہرے پر ندامت نہیں مسکراہت تھی شمائلہ کو اس سے نفرت سی محسوس ہوئی جب سے اس نے راجہ تارک محمود کے ایکسیڈنٹ اور ماں کی بیماری کا سنا تھا کسی پل چین نہیں آ رہا تھا منیر کمال نے کھانا بھی منگوا کر کھایا تھا مگر وہ بس سگرٹ پر سگرٹ پھونکے جا رہی تھی منیر اللہ کے لئے کسی وقت تو انسانوں کی طرح سوچا کرو تمہاری گاڑے سے ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ ہے اور تم اس کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہو کچھ تو شرم کر لو وہ چیخ اٹھی تھی تمہیں اس شخص سے ہمدردی اس لئے ہو رہی ہے کہ وہ تمہارا محبوب اور صاحب کا شوہر ہے ہے نا وہ اس کے چیخنے پر مزید اپنی خال سے باہر آ گیا تھا اور بے ہنگم ہسی کے ساتھ بڑا گہرا وار کیا تھا شمائلہ کے چہرے پر نفرت کے ساتھ وحشت بھی نمودار ہوئی تھی منیر کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتی کم از کم اپنا گھر پر بات کرنے کا پشتاوہ کسی طور تو کم ہوتا وہ زہریلے لہجے میں گویا ہوئی تھی اور منیر کمال کو مزید کھلا کر ہنسنے کا موقع مل گیا تھا پاگل عورت اب ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی پرواہ کریں ہمیں ایک دوسرے کی سیوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا دیکھو اپنے اس ہمدرد سرمت بخاری کو نئی نویلی کے ساتھ فارم ہاؤس پر مزے کر رہا ہے ویسے تو تمہارا سب سے بڑا ہمدرد بنتا ہے مگر اپنے کام میں حصہ دار نہیں بناتا ابھی تک ہم دونوں اس کی سپورٹ کے بغیر لولے لنگ رہے ہیں سوچو اگر کل وہ نہ رہا تو ہم کال کوٹھڑی میں سڑ رہے ہوں گے دلال ہی تو ہیں ہم لوگ وہ پتہ نہیں کس بات کا سوگ منا رہا تھا شمائلہ کو اس کی کوئی بات اس وقت پلے نہیں پڑی تھی سوائے اس کے دلال ہی تو ہیں ہم لوگ اس نے سائی ٹیبل پر بڑا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا پہلے وہ اس طرح کی اوریاں حقیقتوں کا سامنا بڑی بہادری اور خوش دلی سے کرتی تھی مگر اب اس کی برداشت کا پیمانہ ایسی ہر بات پر لبریز ہو جاتا تھا ریلیکس جانے من تمہاری طبیت خراب ہو جائے گی اور ابھی نظامی بڑھے سے کام بھی نکلوانا ہے سرمت نے خاص تاقید کی ہے اس سے ملاقات کی وہ فارن میویسٹری کا بندہ ہے ہمارے کام کا آدمی ہے چلو اب ان سارے فضولیات کو ذہن سے نکالو اور تیار ہو جاؤ لاؤ میں تمہارا مساج کر دیتا ہوں تمہاری وہ لادلی بیگم تو ہے نہیں جس کے مساج سے تم ٹھیک ہو جاتی ہو اسے پوشکارتے ہوئے اپنے مطلب کی بات پر لا رہا تھا نظامی کی پارٹی تو رات گئے شروع ہونا تھی فی الحال تو اس کی رگو میں سیاہ کتوں کی دوڑ شروع ہو گئی تھی جب سے وہ کشمالہ سے مل کر آیا تھا مستقل پیے جا رہا تھا اب اس شیطانیت کو کسی طور باہر تو نکلنا تھا اس نے شمائلہ کے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا اور وہ آشر کی سرد مہری اور منیر کمال کی طرف سے ملنے والی بےہودہ باتوں کی ڈوز کے بعد ذہنی اور احسابی طور پر اتنا دھک چکی تھی کہ اس وقت اس کے ہاتھوں کا مساج نعمت محسوس ہو رہا تھا اس نے آنکھیں مندلی اور منیر کمال اس کے بالوں کان گردن چہرے سے کھیلتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا منیر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ایکسیڈنٹ کے بعد تم ہاسپٹل گئے تاریخ کی بیٹی سے بھی ملے پھر بھی ان لوگوں نے ابھی تک کسی قسم کی ایف آئی آر فائل نہیں کی مجھے حیرت ہو رہی ہے جیسے جیسے وہ پورسکون ہونا شروع ہو رہی تھی ویسے ویسے اس کا دماغ چلنا شروع ہو گیا تھا اس وقت ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے اپنی بات دیکھو نہ کمرے کا ماحول کتنا رومینٹک ہو رہا ہے اور ایک مدت بعد ہم دونوں کو ایسی تنہائی نصیب ہوئی ہے وہ اس کی بہت قریب سانس لے رہا تھا شمائلہ کا ذہن کہیں اور الجا ہوا تھا اسے گھٹن سی ہونے لگی میں جانتا ہوں وہ معمولی آدمی نہیں نہ ہی وہ لڑکی لیکن تم مجھے اتنا بے وکوف سمجھتی ہو میں اپنی طرف سے ساری کاروائی کر چکا ہوں تم فکر نہیں کرو وہ سرگوشی کے انداز میں بولا ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں گردش کر رہے تھے وہ باوجود کوشش کی اس گھٹن کے خلاف مزاہمت نہیں کر سکی کیونکہ منیر کمال اس کی کمزوریاں سے واقف تھا اس لئے ہاوی ہونے لگا تھا منیر پلیز اس وقت نہیں پلیز میں بہت تھکی ہوئی ہوں مجھے ریسٹ کرنے دو وہ کس مسائی ابھی تمہاری تھکن اتر جائے گی جانے من وہ طبیعت کو مقدر کر دینے والی بھو کے حسار میں تھی اس کا جیمت لانے لگا منیر تمہارے اندر کی حوث جانے کب ختم ہوگی اس نے بے بسی سے کہہ کر آنکھیں بھیچ لیں تھی منیر کمال کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں وہ بس اپنی بھوک مٹا رہا تھا اور شمائلہ کمال کا روان روان رو رہا تھا اور شاید ایک مدد بعد آج اس کا روان روان تارک کو پکار رہا تھا تارک میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ زمانے بھر کی عورتیں آپ سے ہی کیوں مدد مانگنے چلی آتی ہیں انہیں پورے کلب میں کوئی اور نظر نہیں آتا وہ تارک محمود کی محبوبہ بیوی تھی ان کے اولین خوابوں کی تعبیر وہ اس سے ابھی کچھ نہیں چھپاتے تھے نہ دفتر کے معاملات اور نہ کلب کی سرگرمیاں اس وقت بھی ستم یہ ہوا تھا کہ کلب کے ایک سینئر ممبر اور تارک محمود کے اچھے دوست کی بیگم صاحب وہ اپنے شہر نامدار کی گمشدگی کا رونا رونے چلی آئی تھی ان کے شہر صاحب کو آفس سے کلب پہنچنا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے ان سے فون پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا سو میسیس زبیر اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں تفکر کے رنگ لیے تارک کے پاس چلی آئی تھی مجھے پتہ ہے آپ ہی اس وقت میری مدد کر سکتے ہیں ان کا پوریقین لہجہ ہمیشہ کی طرح شمائلہ کی تنگ نظر فطرت کو تاؤ دلا گیا تھا تارک ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں ابھی اممہ کی پاس بھی جانا ہے چلیں اس نے میسیس زبیر کے سامنے ہی بیزار لہجہ اختیار کرتے ہوئے بڑی عدا سے تارک محمود کا ہاتھ تھام لیا اوہ سوری پلیس میری وجہ سے آپ لوگ اپنا پروگرام خراب نہ کریں میں خود ہی کچھ کرتی ہوں وہ شمائلہ کی فطرت سے بخوبی واقف تھی سو جذبز ہو کر کاؤنٹر کی طرف مڑ گئیں تارک محمود نے بیچارگی سے پہلے اپنی محبوب بیوی کے ناراض چہرے اور پھر سامنے دیوار گر آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر رہداری کی طرف مڑ گئے اب میرا کیا قصور ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں کو میں بڑے بھائی جیسا لگتا ہوں وہ یہ بات کہہ نہ سکے کیونکہ واپسی میں شمائلہ کا موٹ بہت خراب تھا اسے اپنا موٹ خراب کرنے کے لیے کسی بڑے واقعے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ایسی ہی باتوں پر مو پھلا لیا کرتی تھی تنز کرنے لگتی تھی آپ کی بھی عادت ہے خواتین سے بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں پلیز شمائلہ کوئی فضول بات مت کہنا تم جانتی ہو میری آنکھوں میں صرف تم ہو ہمیشہ سے وہ اسے اپنی گہری نگاہوں میں جذب کرتے ہوئے بولے تھے جب تک میں سامنے ہوتی ہوں بس ان کی خفگی پر قرار تھی راجہ تاریخ میں حمود نے ایک ہاتھ سے سٹیڑنگ گھماتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے شمائلہ کے گیت گھیرہ تنگ کرتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا تھا ان کے وجود کی مظہور کن خوشبہ اور جذبوں کی نرم گرم تپش نے شمائلہ کو پگھلنے پر مجبور کر دیا تھا ورنہ وہ آج بہت زیادہ لڑنے کے موڈ میں تھی تم تو میری زندگی ہو میری آنکھیں میرا چہرہ میری روح میں بھلا کسی کو تمہاری نظروں سے دیکھ سکتا ہوں انہوں نے اس کے ماتے اور گال پر اپنے پیار کی مہر سبت کرتے ہوئے کہا تو وہ تفاخر سے مسکرہ دی یہ وہ لفظ تھے جو بلا نا کا بے حساب سننے کی بعد اس کا دل نہیں بھرتا تھا اور وہ شک کرنے بیٹھ چاہتی تھی تاریخ آپ کو جب مجھ سے مطلب ہوتا ہے تو مجھ سے پیار کرتے ہیں اس کی یہ بات تاریخ کے سارے جذبات پر برف گرا دیتی تھی اور وہ کئی دنوں تک شمائلہ کو خود سے قریب اس لئے نہیں کرتے تھے کہ ان کی پیار کی شدت اور ورفتگیوں کو بڑے اتمنان سے حوص اور مرد کی فطرت کا نام دے دیتی تھی اس وقت اگر وہ محبت اور حوص کی گرمی میں فرق کرتی تو شاید آج منیر کمال کی قربت میں خون کے آنسوں نہ رو رہی ہوتی زندگی اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی اس کا احساس آج شمائلہ کمال کی بے تاثیر آنکھوں اور سپاٹ چہرے کو دیکھ کر ہوتا تھا منیر کمال اپنی بھی ساری تکر اس کے اندر اتار کر پرے ہو گیا تھا اور وہ انہی ڈھال سی بس طرح پڑی اپنے ماضی کے تپیڑوں سے الچی ہوئی تھی تب ہی اس کے موبائل پر سرمت بخارے کا نمبر جگمگانے لگا اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے موبائل ایک طرف ڈال دیا اس نے کہا تھا تم شجر ہو وہ شجر جس کی شاخیں تبتی دھوپ میں شبنم شبنم سایا سایا پھیل رہی ہیں جیسے ذات کی پنہائی ہو اس نے کہا تھا تم وہ شجر ہو جس کے پتوں کی شادہ بھی سوندھی خوشبو موسمِ گل کا سرمائیہ ہے تم وہ شجر ہو جس کی جڑیں اتنی گہری ہیں جیسے روح کی گہرائی ہو اس نے کہا تھا یہ تو گئے دنوں کی باتیں ہیں پتجھڑ سے پہلے کی باتیں اب تو عزیز کی ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ دشتے جنوں میں تنہائی کا بوجھ اٹھائے آنے والے رہگیروں سے پوچھ رہا ہے یہ موسم کب تک بدلے گا کب تک یہ موسم بدلے گا وہ موپر تکیا رکھے سسکیاں بھر رہی تھی سوفیہ سے بات کرنے کے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے اور اس ویرانے میں اس کی آواز عرش تک پہنچائے مگر سرمت بخاری کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا سرمت بخاری اور وہ ساتھ ساتھ اس فارم ہاؤس پر پہنچے تھے دونوں نے الگ الگ گاڑیوں میں سفر کیا تھا مگر یہاں پہنچنے کے بعد وہ اس کا سایہ بنا ہوا تھا سادیا کو ابھی خود سے چلنے میں خاصی دکت ہوتی تھی پلاسٹر کے باعث وہ زیادہ تر وقت ویلچئر پر ہی گزار رہی تھی اور سرمت بخاری بڑی خوش دریسوں اس کی ویلچئر کو دھکا دیتے ہوئے اس وسیع و عریض فارم ہاؤس کی سیار کروا رہا تھا مظاہر یہ ایک ویران جگہ تھی مگر فارم ہاؤس کی اندر کی پورتائش دنیا کو دیکھ کر آنکھیں ساکت ہو جاتی تھی عالی قسم کا ڈیکوریشن سینٹرل ائر کنڈیشن اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں آگئی ہو ہر کمرے کی کلر سکیم الگ اور بڑے بڑے دو حال بیق وقت کئی لوگوں کو سمیٹے ہوئے انہیں ہر قسم کی تفریف راہم کر سکتے تھے سروند بخاری جانے کیا کچھ بتائے جا رہا تھا لیکن وہ تو بس دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اللہ تعالی نے کسی کو اتنی فراوانی سے نوازے ہے اور کسی کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں پتہ ہے کل میں نے یہاں تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے زبردست سی پارٹی کرنے کا سوچا ہے تم اگر کسی فیورٹ ایکٹریس کو بلانا چاہتی ہو تو بتاؤ سروند بخاری نے اس کے سامنے سووے پر بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے کہا مجھے یہاں پر کب تک رہنا ہوگا اس نے وہ سوال ہی نظر انداز کر دیا تھا تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو یہ تمہارا فارم ہاؤس ہے اسے اپنا گھر سمجھ کر رہو سادیا وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا اس ایکسیڈنٹ نے اس کی شگفتگی کو مرچاہ سا دیا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب صرف خوف ہلکورے لے رہا تھا سرمت بخاری کو اب وہ اور بھی اچھی لگنے لگی تھی اپنے غول سے بچھڑی ہوئی ہرنی کی طرح لیکن میں یہاں کیا کروں گی نہ بندہ نہ بندے کی ذات وہ چڑھ کر بولی تم یہاں مہارانیوں کی طرح رہو مزے کرو تمہاری خدمت کے لئے ملازم ہوں گے اور تم خوب آرام کرو تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اس کی لہجے سے سچائی چھلک رہی تھی اور سادیا کی نظریں اس پر جمی تھی اپنی عمر کی خوبصورت بہاریں دیکھنے کے باوجود وہ شخص آج بھی ہشاش پشاش اور زندہ دل تھا اس کے بالوں سے چھلکتی سفیدی اس کے گریس میں کئی گناہ اضافہ کرتی تھی اور اس کی مضبوط جسامت سادیا جسی کمزور دل ناپختہ ذہن لڑکی کے لئے سائبان ہی تو تھی وہ اس کی باتوں پر اعتبار نہ کرتی تو کیا کرتی ایک بات پوچھیں آپ سے اس نے بہت دیر کے بعد نظروں کا ارتکاز دوڑا سرمت بخاری کے چہرے پر بڑی دلکش سی مسکراہت بکھر گئی مرد کسی بھی عمر کا ہو اور کسی بھی مرتبے کا حامل عورت کی توجہ پر اس کی آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھ کر ہمیشہ نیحال ہو جاتا ہے بہت ساری باتیں پوچھو وہ محبت سے بولا سادیا پھر سوچ میں ڈھوپ گئی آپ میرے لئے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں اس نے بہت دیر سوچنے کے بعد بلاخر پوچھ ہی لیا تم مجھے اچھی لگتی ہو اپنی اپنی سی لگتی ہو تم نے میری خاطر اپنا گھر اپنے گھر والے سب کچھ داؤ پر لگا دیا کیا میں تمہارے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتا اس نے بلا جیچک کئی اعتراف کیے تھے سادیا کا دل ایک نئی لیپر دھڑکنے لگا اس نے جو کہا تھا وہ اس کی آنکھوں میں بھی لکھا تھا عورت کو بہلنے کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے چند خواب اور دو جار محبت بھرے جملے اور بس مرد ساری عمر کے لئے جیت اپنے نام لکھوا لیتا ہے آپ سے ایک بات کہوں مانیں گے پوچھو یار ایک تو تم سوچتی بہت ہو وہ اسے اپنے قریب کر کے مسنوئی غصے سے بولا تو سادیا نے بھی سوچنے کے بجائے مطالبہ کرنے میں ہی غنیمت سمجھی آپ مجھے دبائی مت لے کر جائیں میں یہاں پر آپ کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی لیکن مجھے اتنی دور مت لے کر جائے جہاں میرا اپنی مٹی سے رشتہ بھی ختم ہو جائے اس نے روحان سے لہجے میں کہا تو سرمت بخاری ہس پڑا بس اتنی سی بات اگر آپ میری یہ بات مانیں گے تو میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گی اب اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیا تھے جو سرمت بخاری نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا تھے ارے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تم جب تک یہاں رہنا چاہتی ہو رہو تم دبائی اس وقت تک نہیں جاؤ گی جب تک تمہارا دل نہ مانے بس اب خوش وہ بہت جلد مان گیا تھا سادیا کو حیرت نہیں ہوئی تھی یہ وقت ہی ایسا تھا کہ وہ اس کی کسی بات کو نظرانتاز نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ سر پر دبائی کی لٹکی ہوئی تلوار ذرا پرے کھسک گئی تھی اس نے قدر اتمنان کی سانس لے کر ویلچیر کی پوشت سے سر ٹکا دیا تھا اور سرمت بخاری اللہ رکھی کو آواز دینے لگا اوہ تو یہ کہانی ہے کب ہوا یہ سب کچھ ارے دوست آج رات ہی آپ کے اجاز الدین نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے یقین مانو تو ایک مدت بعد ایسی حرکت کر کے دل کو بڑا سکون ملا ہے اجاز الدین کے چہرے پر جانے کی صفات کی مسررت تھی اس سارے قصے میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو راجہ تارک محمود کو باعث اتمنان اور باعث اتمنان اور باعث اتمنان محسوس ہوتی بلکہ ان کا دل بے نام سے دکھ سے دوچار ہو گیا انہیں خوام کا ایک اند دیکھی انجان اجنبی عورت پر درس آ رہا تھا جو پہلے ہی کم ستم نہیں جھیل رہی تھی اور اب نئی آزمائش اس کی منتظر تھی میں آپ کو اپنی سسٹر سے ملواتا ہوں مریم نام ہے اس کا یہ کہہ کر اجاز الدین نے قدر بلند آواز میں مریم کو پکارا تو راجہ تارک محمود حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا یہ کونسا اجاز الدین تھا بلکل ایک نیا انسان کہ اس مالک سے مختلف جو خوبصورت بدصورت ہر طرح کی عورتوں سے کام لینا جانتا تھا ارے اس طرح حیران کیوں ہو رہے ہو جگر مانتا ہوں برا ہوں مگر اتنا بھی برا آدمی نہیں کہ ایک بے بس ماں کی مجبوری کا سودا کروں وہ صدقے دل سے کہہ رہا تھا اور راجہ تارک محمود کی نظریں آہت پر ساونے والے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی سیاہ چادر میں لپٹا ہوا وہ بلہ کا سفید چہرہ معصومیت کی ہر تعریف پر فٹ پیٹھتا تھا مہین سا سراپا اور کانپتی لرستی آواز آپ نے بلایا اس کی خوفزتہ نگاہیں اپنے لیے اگلے حکم کی منتظر تھی اور دو مردوں کی نظریں اس پر جمعی تھی وہ سو جان سے کانپ کر رہ گئی مگر جب ایک مرد نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس کا لرز نہ کانپ نہ کچھ کم ہوا آپ کھڑی کیوں ہیں بیٹھے نہ راجہ تارک محمود کے کہنے پر وہ چند قدم آگے چل کر آئی اور ان کے سامنے والے سوفے پر ٹک گئی اب پتہ نہیں خوف کے مارے اس کا چہرہ سفید اور آنکھیں نیلی ہو رہی تھی یا پھر تھی ہی ایسی انہوں نے سوچا ضرور مگر اس کی طرف دوبارہ گوھر سے نہیں دیکھا اچھا ایک بات بتائیں آپ واپس اپنے گھر جانا چاہیں گی انہوں نے پوچھا تو اجاز الدین چونک کر دونوں کو دیکھنے لگے ارے اپنے گھر کے عذاب سے تو اس کو میں نے نکالا ہے آپ پھر اس سے وہی بات کر رہے ہیں ایک منٹ اجاز مجھے مریم سے پوچھنے دو وہ اپنے بارے میں خود بہتر بتا سکتی ہیں وہ اپنے مخصوص متحمل انداز میں بولے تو مریم نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر قدر حیران نگاہوں سے انہیں دیکھا اس کا نام آج تک کسی نے اتنی تازیم اور نرمی سے نہیں پکارا تھا اپنے گھر میں وہ مومو تھی بہن بھائی کزنز کسی کو بھی شاید اس کا اصلی نام یاد ہی نہیں تھا منیر کمال اسے عورت ضرور کہتا تھا یا پھر کوئی شاندار سی گالی تیار رکھتا تھا مگر اس کے مو سے اپنا نام سننا بھی اسے گران گزرتا تھا اور آج اس اجلی صبح میں جب اس کے ذہن کی بہت ساری کسافت دھل گئی تھی اور اس نے ایک نئی زندگی گزارنے کا عظم کر لیا تھا تو اجاز الدین کا یہ دوست گیش اوری طور پر اس کے اعتماد کو بحال کرنے کی ایک اور صحیح کر رہا تھا وہ اس سے مرضی پوچھ رہا تھا اور مریم یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی مرضی کیا ہے میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی منیر کمال نے میری زندگی عذاب کر رکھی تھی اب وہ میری بیٹیوں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے میں نے خود تو سہ لیا تھا لیکن میں اپنی بیٹیوں کو اس دلدل میں نہیں پال سکتی اور نہ ہی میں انہیں منیر کمال کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتی ہوں بلہ کا مضبوط لہجہ اور قطعی انداز راجہ تاریخ محمود کو حیران کر گیا منیر کمال اور اجاز الدین دونوں ہی ایک ہی کاروبار سے وابستہ تھے کوئی خاص فرق نہیں تھا پھر بھی مریم نے منیر کمال سے ہر رشتہ توڑنے کا اعلان کرتے ہوئے اجاز الدین کے ساتھ آنے کو ترجیح دی تھی راجہ تاریخ محمود کو اس کے فیصلے پر حیرانی سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ انسانوں کے اس بے ہنگم حجوم میں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیسے کرے گی منیر کمال جیسے بھیڑیوں تو قدم قدم پر تھے اور اجاز الدین نے فیل وقت اگر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا تو اب وہ بھی پریشان تھا کہ اسے کہاں رکھے اس کا کاروبار اس کی دشمنی اور پھر سب سے بڑا دشمن منیر کمال اس نے پوری داستان کا اقتطام اس تشویش پر کیا تھا کہ مریم کا کیا ہوگا اور اب یہی تشویش راجہ تاریخ محمود کے رگو پی میں اتر گئی تھی بلکہ مریم کا اتمنان قابل دید تھا کچھ در پہلے والا خوف بھی اب چہرے سے غائب ہو چکا تھا اور وہ بڑی پوری اعتماد نظروں سے کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کو دیکھنے لگی آپ کی پیرنٹس کہاں ہیں آپ کا تعلق وہ ہم زبان تو دھی لیکن اس کے خدوخال آنکھیں مغربی ہونے کی چگلی کھا رہے تھے میرا تعلق انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے میں شادی کے بعد پہلی مرتبہ بمبئی ائرپورٹ پر آئی تھی ورنہ میں نے اس سے پہلے کبھی اپنے گاؤں سے دوسرے شہر تک سفر نہیں کیا تھا ہو تو آپ کی پیرنٹس انڈیا میں ہیں اس وقت تاریخ میں حمود ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگے ان کا تجسس پڑھنے لگا تھا آپ کی امی ابو انڈیا میں ہیں آپ کی شادی پاکستان میں ہو گئی کیوں اے جاز الدین منیر کمال تو پاکستان نہیں ہے نا انہوں نے تصدیق چاہی اور اے جاز الدین منیر کمال کو پھر سے مگلزات پکنے لگا ارے اس جس کا نہ کوئی دین ہے نہ دھرم دیس کیا ہوگا مجھے تو پکا جھوٹا اور دھوکے باز لگتا ہے یہ تو میری بہن کو پتا ہوگا وہ کہاں سے آیا ہے اس نے پھر گالی دی تھی راجہ تاریخ محمود نے گھور کر دیکھا جس پر وہ بڑی معصومیت سے کانوں کو ہاتھ لگا کر خاموش ہو گیا وہ حسب عادت سمجھانے بیٹھ کے تھے اہجاز الدین اٹھ کر ان کے پاس آگیا اور بیٹھتے ہوئے بولا پتا ہے مریم ہماری یاری زیادہ پرانی نہیں مگر بڑی پکی ہے اب کوئی مجھے کہے کہ اس شخص کی خاطر چھت سے کود جاؤ اور جان دے دو تو میں دے دوں گا وہ بڑے مزے سے اعتراف محبت کر رہا تھا راجہ تاریخ محمود تجزوز ہو ہی رہے تھے مریم بھی اس پہ ساختگی اور ورفتگی پر سرخ ہو گئی اس کے چہرے پر بھولی بھڑکی سے مسکراہت آ گئی تھی جسے پہلی بار تاریخ محمود نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا اور منیر کمال کو دل ہی دل میں گالیاں دی تھی کیسا شخص ہوگا وہ جو اس عورت کی قدر نہیں کر سکا سر تاپا چادر میں لپٹا نازو کندام سرابا بلا کی کشش نیلی آنکھیں اور اس پر ستم چہرے کی معصومیت زندگی گزارنے کے لیے اس سے خوبصورت ساتھ کیا ہوگا ان کی سوچیں بھٹکنے لگیں تھی لمحوں میں آنکھیں سرخ ہو چکی تھی انہوں نے بمشکل خود کو ماضی کی طرف جانے سے روکا اور اجاز الدین کو پرے دھکیل کر ذرا دور ہو کر بیٹھ گئے تم خالی خولی پیار جتایا کرو پیٹ میں چونہوں کی دوڑ ہو رہی ہے ناشتے کا وعدہ تھا کیا وہ آسمان سے پک کر آئے گا وہ اپنے موڈ میں آ گئے تھے ارے صاحب بھول گیا ان صاحبہ کی پریشانی میں ہم نے سوچا تھا اب صبح صبح دیسی گھی کے پراتے اور آملیٹ مریم بی بی کھلایا کریں گی مگر اس نے مصنوعی خفقی کا مظاہرہ کیا تو مریم شرمندہ سی ہو کر کھڑی ہو گئی آپ مجھے بتائیں کیا بنانا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہاں کیا رکھا ہے ارے آپ بیٹھیں آج ہم دونوں اس کے مہمان ہیں یہ ہمیں ناشتہ کروائے گا زبردست سا کس طرح بنے گا یہ ہمارا ہیڈک نہیں وہ صوفے پر مزید پھیل کر بیٹھ گئے تھے آج ایک مدت بات ذہن و دل خوشکوار سی نوک جھونک پر آمادہ ہوا تھا مریم کو انہوں نے اشارے سے بیٹھنے کے لئے کہا تو وہ بھی میکان کی انداز میں دوبارہ صوفے پر ٹک گئی اجاز الدین نے ایک نظر دارجہ تاریک اور دوسری مریم پر ڈالی تو کھل کھلا کر ہنس پڑا یہ سرہ سر زیادتی ہے میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا آج آپ کی باری اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہم پکائیں گے کیوں مریم یہ دوسرا اعلان تھا راجہ تاریک نے قدر پرتجسس نگاہوں سے راجہ تاریک محمود کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو دوست تم کہاں چھپے ہوئے تھے میں تو جس شخص سے آج تک ملا ہوں اس کی تو کلف ہی نہیں اترتی تھی اس سے تو بات کرتے ہوئے خوف آتا تھا راجہ تاریک نے اس کی سوالیں نگاہیں نظر انداز کر کے کچن کی راہ دکھائی تھی شاباش جلدی کرو جب تک میں اور مریم آئندہ کا لائحہ عمل تیع کر لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے کیوں مریم جی بالکل وہ ان دونوں کی باتوں کو دل سے انجوائے کر رہی تھی چہرے پر نرم سے مسکراہت اس بات کا ثبوت تھی آج اس نے طویل قیاد سے نجات حاصل کرنے کے بعد نئی زندگی جینے کا جو عظم کیا ہے وہ اس پر ہر حال میں قائم رہے گی اسے ان دونوں کی بے فکری نے منیر کمال کے خوف سے بھی آزاد کر دیا تھا وہ بارہا مشکور نظروں سے راجہ تاریک محمود کو دیکھ رہی تھی جن کی اس گھر میں موجودگی نے اس کے بہت سارے خرچے دور کر دیا تھے اسے یقین ہو چکا تھا یہ شخص اس کی طرف آنے والی ہر مشکل کے سامنے دیوار بن جائے گا اس نے کہیں پڑھا تھا کہ ہر نئی پریشانی سچائی کے وجود کی دلیل دیتی ہے اور ہر نیا حادثہ زندگی کی قدر و قیمت پڑھا دیتا ہے اس وقت کوریڈور کی خونک فضاء میں راجہ تاریک محمود کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے مہربان رب سے یہ شکوہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اے اللہ تُو نے ہر پریشانی ان کی نصیب میں کیوں لکھی زندگی بھر کی مسافت اور اب شاید عمر بھر کی ذہنی معذوری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ منیر کمال کو بد دعائیں دے اپنے رب سے پاپا کی صحت اور تندرستی مانگے یا کسی کونے میں چپ چاپ کھڑی روتی رہے ڈاکٹرز کے مطابق آپریشن میں سو فیصد کامیابی کے چانسز تھے لیکن ان کا چند گھنٹوں میں ہوش میں آنا اور یادشت کے عمل کو دہرانا بہت ضروری تھا ڈاکٹرز اپنی صلاحیتوں کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لئے بے چین تھے اور وہ چاروں اس شخص کی زندگی کے لئے دلو جان سے دعا گو جو کترہ کترہ سانس اپنے اندر منتقل کر رہا تھا اس کا لمبا چوڑا وجود سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور چہرہ سانس لینے والی مشین کے حسار میں آشیر پاپا کب ہوش میں آئیں گے بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پھر وہی سوال دہرایا تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا مجھ سے تو وہ ناراض ہیں میری کب سنیں گے آشیر کی آنکھوں میں ٹہراوا پانی باہر نکل آیا تھا کاشف نے بے اختیار اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا پتہ نہیں وہ کب سے رونا چاہ رہا تھا کاشف نے خود سے لپٹایا تو اس کا ضبط جواب دے گیا کھولا اور کشمالا بھی اس کی بے اختیاری پر بلک بلک کر رو پڑی وہ ناراض تھا اپنے باپ سے دور تھا ان سے بات نہیں کرتا تھا لیکن محبت تو کرتا تھا اور محبت بھی اس بلا کی کہ ان کی شخصیت کا ایک ایک رنگ چرا کر ان کا عکس بن بیٹھا تھا وہ بات کرتا تو ان جیسا لگتا وہ چلتا تو ان کے ہونے کا گمان ہوتا وہ ذرا بھی تو ان سے الگ نہ تھا ان سے ناراضی ان سے دوری رکھنے کی کوشش میں وہ بس ان جیسا بن گیا تھا اور اس وقت اس کا دل چہ رہا تھا سارے بند توڑ کر سارے دروازے کھول کر بس ان کے وجود میں سما جائے اور برسوں کی تشنگی مٹا ڈالے مجھے بابا کے پاس جانا ہے ان سے بات کرنی ہے پلیس انہیں جگاؤ وہ اونچا لمبا جوان کاشف کے گلے لگ کر رو رہا تھا تڑپ رہا تھا اور اس کے لفظ ابھی ابھی اندر آنے والی شمائلہ کے کانوں میں بھی پڑے تھے اور وہ وہیں پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گئی تھی اس کا سکتہ کشمالہ نے توڑا تھا جس نے کاشف کے گلے لگے ہوئے آشیر عباس کے کندے کو تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی آشیر پلیس آپ اس طرح کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا پاپا کو کچھ نہیں ہوا وہ تو بس آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ ان کے پاس آئیں وہ اپنی آنکھیں کھول لیں وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی اس کے چہرے کا گھیلا پن بہت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں جذب کر رہی تھی اور خود بھی بس روئے جا رہی تھی آپ بابا سے کہیں میں آ گیا ہوں آپ کبھی ان سے نہیں لڑوں گا دور نہیں جاؤں گا کبھی انہیں سر نہیں بولوں گا وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں وہ کسی طور سنبھل نہیں رہا تھا قدر فاصلے پر کھڑی شمائلہ کمال کو وہ چھوٹا سا بچہ یاد آگیا جو وقت کی بھول بھلئیوں میں کہیں گم ہو گیا تھا وہ تڑپ کر آگے بڑھی اسے بے اختیار پکارا وہ جو اس وقت کشمالہ تاریخ کے سامنے بکھر رہا تھا اپنی بے قراریوں کا اعتراف کر رہا تھا اس اجنبی آواز پر جیسے ہوش میں آ گیا اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی نگاہوں کے تاقب میں خولا کاشف اور کشمالہ کو بھی مڑنا پڑا آشیر میرے بچے وہ تینوں حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آشیر نے اس صدا پر نفرت سے مو موڑ لیا تھا اب اس کا روح کلاس وال کی جانب تھا جس کے اندر اس کی زندگی سانس لے رہی تھی کوریڈور میں ان چاروں کے سیوا دو نفوس اور بھی کھڑے تھے جن کا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا مگر وہ آشیر کے بابا کے لئے دل ہی دل میں دعا گو تھے اللہ اس شخص کو زندگی دے وہ ادھیر عمر شخص اپنے بیٹے کی بیماری بھول کر راجہ تاریخ محمود کے لئے دعا گو تھا اس کی آنکھیں نم تھیں شمائلہ کمال نے پھر اپنے بیٹے کو پکارا اور خوف زدہ سی نگاہ کشمالہ اور خولہ پر ڈالی تھی جو اسے مکمل نظر انداز کر کے آشیر کے پاس چلی آئی تب ہی آئی سی یو کے اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ڈیوٹی پر محمود ڈاکٹر اور میل نرس نے باہر کا دروازہ کھول کر آشیر کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا تو وہ اپنی بے پناہ سرخ آنکھوں میں حیرانی بھر کر انہیں دیکھنے لگا میں آشیر آواز ہوں اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر قدر اجلت سے کہا وہ ڈاکٹر کے ساتھ چینجنگ روم میں تھا جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا ڈاکٹر جلدی سے اسے شیشے کے دوسری طرف جانے کی اجازت دے دے پیشنٹ ڈاکٹر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا میرے بابا ہیں وہ آپ بتائیے نہ کب تک ہوش میں آ جائیں گے اس کے بے جہنی اروج پر تھی ستر ہوئے چہرے سرخ آنکھوں اور ماتے پر بکھرے سیاہ بالوں والا یہ ینگ سا نوجوان ڈاکٹر غیور کے پیشہ ورانہ جملوں کے آگے ہمدردی کا بند باندھنے لگا تھا انہیں لگا وہ کہنا بہت مشکل ہے جو ان کا تجربہ اور پیشنٹ کی مجموعی صورتحال سے آخذ کیا گیا ہے مگر ان کے پیشے کا تقاضی یہ تھا کہ وہ مریض کے اہل خانہ کو ہر حالت میں حقیقت سے آگاہ کرتے دیکھو آشیر انہوں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا تھا کبھی کبھی میڈیکل سائنس کی ترقی اور ہمارا تجربہ سب کچھ قدرت کی مزی کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری دعاوں کے ساتھ اب دعاوں کی اشد ضرورت ہے اور دعا تکتیر کے فیصلے کے سامنے دیوار بن جاتی ہے سچ پتاؤں آشیر اس وقت میرے پیشنٹ اور تمہارے بابا کو صرف دعاوں کی ضرورت ہے کیوں لگتا ہے انہیں زندگی سے پیار نہیں آپ کو پتا ہے دو بار ان کی بے ہوشی ٹوٹی مگر وہ ساکت چہرے اور پتھریلی آنکھوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا وہ کیا سن رہا ہے اس کے کانوں میں ایک ہی باز گشت تھی آپ کے بابا کو دعاوں کی ضرورت ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اب تک بابا کو ہوش آ جانا چاہیے تھا وہ بہت سٹرونگ ہے آپ پلیز اپنی ٹریٹمنٹ بہتر کر لیں وہ متنفر لہجے میں بولا جس کی ڈاکٹر غیور کو پوری امید تھی عموماً ان کا واسطہ ایسے جذباتی لوگوں سے پڑھتا رہتا تھا جو مریض کی کلی ذمہ داری ڈاکٹر پر ڈال کر بریو ذمہ ہو جاتے تھے انہوں نے ایک گہری نگاہ آشر پر ڈالی وہ اس لمحے 25-26 سال کا نوجوان نہیں بلکہ 5-6 سال کا بچہ لگ رہا تھا جس کا باپ اس سے ناراض آنکھیں بند کیے پڑا تھا اور وہ غصے میں بھی پیر پٹکتا تو کبھی ہاتھ مسلنے لگتا بہت کم ایسے چہرے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے بڑی محبت سے تراش خراش کر تخلیق کیا ہوتا ہے اور ایسے چہروں کو بار بار دیکھنے کا بھی دل چاہتا ہے اس وقت ڈاکٹر گیور کی نگاہوں کے سامنے بھی ایک ایسا ہی چہرہ تھا جس کا ہر نقش اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا اور انہوں نے بے اختیار سبحان اللہ کہا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا دیکھو نوجوان میں جانتا ہوں تم اس وقت پل سرات پر ہو لیکن تم جیسے پڑھے لکھے بندے سے وہ باتیں بلکل اچھی نہیں لگیں گی جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا دیکھو ڈاکٹرز کو اپنے تجربے کا امتحان تو دینا ہی ہوتا ہے لیکن اللہ کے سامنے بھی سرکرو ہونا پڑتا ہے وہ کبھی اپنے پیشے سے نائنصاف ہی نہیں کر سکتے پلیز آپ کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے چہرے پر استراب ہی استراب تھا اور آنکھوں میں الچن میں نے بلکل کھل کر کہا کہ اب ہمارے پیشنٹ کو دعاوں کی ضرورت ہے کوئی موجزہ ہی انہیں زندگی کی طرف لا سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر ویور نے ضرورہ سا توقف کیا تو آشر کی سانس حلق میں اٹک گئی کیونکہ اس نے سسکی سی بھری ان کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے وہ کومہ میں چلے گئے ہیں جب تک زندگی ان کے اندر سانس لے رہی ہے ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے وہ ڈاکٹر ویور کے چہرے پر سنجید کی اور آنکھوں میں صفاقی کی حد تک سچ تھا اور یہ ان کے پیشے کا تقاضہ تھا کہ وہ اس موڑ پر آشر کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیتے کیونکہ تاریخ محمود کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر طفل تسلیہیں دے کر اپنی قابلیت اور مہارت کا روپ چھاڑا جائے پانچ گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد ان کے سر کے زخموں کو تو سی دیا گیا تھا لیکن اسی دوران یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ دماغ کو لگنے والی چوٹ معمولی نہیں بہت گہری ہے عموماً ایسے مریض زندہ نہیں بچ پاتے یا پھر کومہ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں ان کی سانسیں تو گنتی شمار کر رہی ہوتی ہیں مگر ان کے احساب مر چکے ہوتے ہیں آشر نے اس صفاق سچ کو بے دردی سے جھٹلا دیا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو اندازہ نہیں ہم سب ان کے لئے کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے میں نے کہا نا اس وقت دعاؤں کی طاقت ہی انہیں دھام رکھی ہے پتہ ہے جوان میڈیکل سائنس کی اتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے یہ جو ہمارا ایمان ہے نا اس بات پر کے کوئی طاقتور ہستی ہے جس کے پاس ہماری زندگی اور موت کے فیصلے ہیں اور اس کے پاس رحمتوں کا بیش پہا خزانہ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے نواز سکتا ہے بس اس یقین کے سارے تم اپنے بابا کے لئے دعا کرو چہرے کو دیکھ کر کہ ان کی زندگی کا پیچیدہ ترین کیس تھا جہاں انہیں پیشنٹ اور اس کے گھر والوں دونوں سے انصیت ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب کہ میڈیکل سائنس میں اس کومہ کا کوئی علاج نہیں علاج کیوں نہیں بلکل ہے میں نے کہا نا سبر اور دعائیں پھر انشاءاللہ ہماری تمام دوائیں تیز اثر کریں گی وہ ڈاکٹر کم سکالر زیادہ تھے آشر کو الجنسی ہونے لگی وہ چاہ رہا تھا ڈاکٹر غیور بس مختصر سا پیغام دے اور کہیں کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے مجھے الجن ہو رہی ہے آپ کی باتوں پر وہ علج ہی تو پڑا آپ مجھے بتائیے بابا کب تک ریکوور کر جائیں گے اس کے چہرے پر بچگانا سی زد دی ڈاکٹر غیور کے ہر چہرے پر مدھم سے مسکراہت آ کر غائب ہو گئی حوصلہ رکھو آشد میں نے کہا نا ہمارا ٹریٹمنٹ ابھی سے شروع ہو چکا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ان کی اس نیند کا دورانیاں طویل ہو انشاءاللہ وہ جلدی بول کے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تو آشد کی نظرے آئی سی او کے شیشے کے اس پار چلی گئی جہاں اس کے ساتھ زندگی کا پہلا قدم اٹھانے والا اس کا ہاتھ تھام کر اسے چلنا سکھانے والا پہ حصو حرکت پڑا تھا اور وہ آج ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا آج وہ انہیں اتنا بھی نہیں بتا پا رہا تھا کہ وہ ان کے بغیر کتنا ادھورا اور کتنا اکھیلا ہے وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا آئی سی او کے شیشے کے بلکل نصدیق آ گیا اور سر تھنڈی یک دیوار پر ٹکا کر اندر کے بے جان منظر میں زندگی دھونڈنے لگا مگر وہاں سوائے مشینوں کی ٹک ٹک کے زندگی کے آثار کہیں نہ تھے اس کی آنکھوں میں دھیر سارا پانی جمع ہونے لگا ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کے کندے تھپ تھپ آئے اور اپنے کمرے کی طرف پڑ گئے